السلام علیکم ماجد بھائی پرتوگال میں جون جولائی اگست کی جن لوگوں کی پری شیڈولنگ کی میل آئی تھی ان کو جو ہے یار سیکنڈ میل نہیں آرہی بائیومیٹرک کی اور جو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اب یہ ایم ام فیسے پہ کی ہیں چار سو یورو ان لوگوں کو جو ہے میل سا گئی ہیں تو اس طرح کا کچھ سوال آئے میرے پاس hope for the best آپ لوگ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ کا بھائی بھی ٹکٹا کے خیر خیریت سے ابھی جو ہے میں کام سے واپس آئے ہوں میں سوال جو ہے وہ ریڈ کر رہا تھا لوگوں کے تو بڑا انٹرسٹنگ سا میرے پاس سوال آیا اچھا یہ جو سینیریو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلتا ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو صحیح گزارش ہے اگر ابھی تک آپ لوگ انہیں ماجد بیکپیکر فیملی جوائننے کی تو جوائن کر لیں تاکہ آنے والے ڈیلی ویڈیو آپ لوگ کو سب سے پہلے ملتی رہے سین کچھ اس طرح کہے پہلے تو میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ جنہوں نے ابھی ایم ام میں ریسنٹلی پیمنٹ کی تھی 387 اگر ہم لوگ لمسا میں ایک اماؤنڈ بتائیں تو چار سو ایرو جیز اس بندے نے ابھی پے کی ہیں تو دوستوں ان لوگوں کو میلز آ رہی ہیں اچھا یہ جو ہے نا لکی بات ہے کچھ لوگ ایسے ہیں پورتگال میں ابھی میں کرنٹ سیچویشن میں بھی اگر دیکھوں کہ جو لوگ ساتھ آئے ہوتے ہیں اور ایک بندہ ہوتا ہے وہ تمام چیزیں اس کی ساری کلیر ہو جاتی ہیں ڈوکومنٹس بن جاتے ہیں آپ پہ لائسنس بن جاتے ہیں تمام جتنے بھی اس سے کام کرنے ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں اور دوسرا اس کے ساتھ جو آیا ہوتا ہے اس بچارے کا ابھی بیومیٹر کے بعد لائسنس یٹکا ہوتا ہے تو یہ جو ہے لک کا کھیل ہے آپ لوگ ایک دوسرے سے حصد نہ کریں یہ جو ہے سسٹم کا فالٹ ہے ویسے اگر میں ایک جینین آپ لوگ کو ریویو دوں کہ بھائی اپنا پوائنٹ آف سو شیئر کروں تو یار یہ سسٹم کا فالٹ اس طرح ہے کہ زیادتی کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو بھائی پہلے آئے اور پہلے لائن میں لگے اور ان کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں جنہوں نے ابھی پیمنٹ وغیرہ کر دیئے ان کو میلز آ رہی ہیں کافی زیادہ سے دوست ہیں جو کہ مجھے دیکھ کے بول رہے ہوتے ہیں ماجد بھائی میل کی کوئی اپڈیٹ آپ لوگ کو پتا ہوگا یہ جب چار سو پانسو یورو کی کہانی اسٹارٹ ہوئی تھی میں نے تب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی میں اپنی تھوڑی سی چیزوں میں بیزی تھا اور لوگ مجھے بقیتہ میسج کر رہے تھے میرے کچھ جاننے والے میسج کر رہے تھے جو لوگ مجھے شروع سے دیکھ رہے ہیں پرتوگال میں انہیں پتا ہوگا احمد میرا ایک چھوٹے بھائی کی طرح دوست ہے وہ آیا تھا اس کی میں نے بڑی ہیلپ کی یہاں پر ڈاکومنٹس کے بارے میں آپ لوگ کے ساتھ چیزیں اس کا ریویو شیئر کیا تمام چیزیں اس کا جرمنی کا ویزا یہاں پر اس کا ڈاکومنٹ کیسے اپلائے کیے کونٹریکٹ اور یہ سب کو سب کو شیئر کیا اس کا مجھے فون ہے ماجد بھائی میں بھی اس سینیریو سے گزر رہا ہوں اپنی پوری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ جو ہے مجھے گائیڈ بھی کریں اور مجھے جو ہے آپ کو بشک ویڈیو میں یوز کریں لوگوں کو بتائیں کہ بھائی آپ کیوں نہیں بنا رہے ویڈیو تو میں نے اس ٹائم بھی میں جو ہے تھوڑا سا مصروف تھا اور مجھے اس تمام سیچویشن کا پتہ ہے کہ بھائی یہ لوگوں نے اپلائے کیا آئیما نے لوگوں کو میلز کی کچھ لوگ فون کر کے بول لے تھے ماجد بھائی اب جو ہے ہمیں بائیومیٹر کی میل کب آئی گی تو سب سے پہلے ان تمام لوگوں کو گانگریچولیشن جنہوں نے بھائی پیمنٹ کی اور اب جو ہے ہم نے آہستہ آہستہ بائیومیٹر کی میل آرہے میں ذاتی دور پہ کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جن کی اسی جون کے مہینے میں تیرہ تاریخ کو کسی کی سترہ تاریخ کو بائیومیٹر کے تو آپ لوگ جتنے بھی دوست ہیں جو اس پروسس سے گزر رہے ہیں اپنے ڈکومنٹ صحیح کریں اپنا کانٹریکٹ ہو آپ کے پاس ورک کا اگر جوب آپ پر چلی گئی ہے تو یہاں پہ آئی ای ایف پی کا ادارہ ہے ادھر آپ ان سے ڈکومنٹ لے سکتے ہیں کہ اب بھی میرے پاس جوب نہیں ہے یا آپ جوب سرچ کر رہے ہیں وہ آپ کو ایک ڈکومنٹ دے دیں گے اپنے ڈکومنٹ ٹھیک رکھیں ٹیکس کے جو ڈکومنٹ ہے وہ ٹھیک رکھیں آپ کا جو جنتہ ہے جہاں بھی گھر پہ رہ رہے ہیں ادھر کا جنتہ آپ بنوا لیں تاکہ آپ کا کارڈ وہاں پہ آئے اپنے تمام جتنے بھی لیگلائزیشن کے آپ لوگوں کو ڈکومنٹ ہے میں کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں ان پہ وہ تمام ریڈی رکھیں ریسیف کری ہوئی ہے اور سیکنڈ میل کے انتظار کر رہے ہیں پر زیادتی اس چیز کی ہے کہ لوگ میسیجز کر رہے تھے ماجی بھائی ان لوگوں کو میلز آ رہی ہیں ہمیں نہیں آ رہی تو یار اس میں ماجید بھائی تو آپ لوگ کو یہی کر سکتے ہیں کہ بھائی سبر کیا جائے کیونکہ پورتگال کی جو ایمیگریشن ہے جتنے بھی یوٹیوبرز آپ لوگ دیکھ لیں اور جتنے بھی لوگ ٹکٹوکرز آپ لوگ دیکھ لیں جو ویڈیوز بنا رہے ہیں کرنٹ سینیریو میں دیکھیں کوئی بھی جو ہے نا آفس کے اندر کام نہیں کرتا نہ کوئی لائر ہے نہ کوئی سسٹم دیکھ رائے اندر سے نہ کسی کو پتا ہے ہونے کیا والا ہے گورنمنٹ کی ویب سائٹز ہوتی ہیں جہاں پر چیزیں شیئر کی جاتی ہیں لوگ وہاں سے ریڈ کرتے ہیں کانٹینٹ بناتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اکاؤنٹینٹ یا لائرز کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں اس طرح کہ وہ لائرز کے ثرو لوگوں کے یہاں پر ڈاکومنٹ لوگ کرواتے ہیں کمیشن رکھتے ہیں وہ لائرز ان کو بتاتے ہیں سین یہ سینیریو ہے جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں کہ بھئی اس کو یہ ہو گیا اس کو وہ ہو گیا میں خود بظاہر یا تو وہ آپ لوگوں کو کانٹینٹ دکھاتا ہوں جس کا میں پروسس سے گزر رہا ہوں اب یہ جو پروسس آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں یہ مجھے لوگوں نے میسیج کی ہے پروو بیجے کہ ماجد بھائی ہمیں میلز آ گئی ہیں ایک دوست کی تیرہ تاریخ کو بیومیٹرک کی ڈیٹ ہے ایک دوست کی سترہ تاریخ کو ہے تو میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے پیسے دیئے تھے ان کے پیسے رائے گا نہیں گئے ان کو جو ہے میلز آ رہی ہیں اور جو بچارے پری شرڈولنگ میں پھسے ہوئے تھے آپ کو میں یا کوئی دوسرا بندہ ایگزیک ڈیٹ نہیں بتا سکتا آپ لوگوں کو کب جو ہے سیکنڈ میل آئے گی کیونکہ نہ میں نہ دوسرے یوٹیوبر نہ ٹک ٹاکر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ آئیم اکی دارے کے اندر کام نہیں کر رہا ہاں جب کسی ایک بندے کو آئے گی وہ اپنا پروف شیئر کرے گا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھائی شروع ہو گیا ہے کام اور آپ سب کو بھی آئے گی لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ سن ایس پوسیبل انشاءاللہ آپ لوگوں کو میل جائیں گی کیونکہ آپ دیکھیں ابھی یہ جو چار پانچ لاکھ لوگوں کی ایمیگریشن فسی ہوئی ہے اس چکر میں ایٹی ایٹ ایٹی نائن آرٹیکل بھی بند کر دیا گیا ہے یہ پوری کہانی دوہزار پندرہ والی ہو گئی ہے کہ ایمیگریشن روگ دی گئی ہے تاکہ جو پچھلا جتنا بھی جمع ہو گیا ہے اس کو صاف کیا جائے اب یہ حالی میں سو ایم اکی آفیسروں نے ایک ساتھ ریزین دے دیا اسی چکر میں کہ بھائی کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو ایمیگریشن اب جو بھی ہوگی سب کے لیے ایک جیسی ہوگی کلیر ہوگا سب کچھ لیکن آپ کو کوئی ایگزیک ڈیٹ نہیں بتا سکتا اگر آپ کو کوئی ایگزیک ڈیٹ بولے تو سمجھ لیں کہ بھائی وہ کوئی بندہ جھوڑ بولا ہے کیونکہ کسی کو پتا نہیں ہے اسے پتا چلے گا اسی طرح چیز پتا چلتی ہے ڈیفرنٹ گروپس فیس بک پہ بنے ہوئے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کچھ لوگ بہت اوثنٹک انفرمیشن دیتے ہیں جس سے لوگوں کی ہیلپ ہوتی ہے میں نے بتایا تھا جب میں پورٹوکال لینڈ ہوا تھا تو فیس بکی ایسا پلیٹ فارم تھا جس کے گروپ سے میری جاپ لگی تھی تو میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کوئی بتا رہا ہو چیز اس کو سننی چاہیے کیونکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر کوئی میرے پاس انفرمیشن ہوگی تو میں ضرور آپ لوگوں کو دوں گا لیکن ابھی یہی ہے کہ سبر کریں ان اللہمہ سابرین اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پر یہ کہ اپنے ڈوکومنٹ سیدھے رکھیں کام شامع کر لگا ہوئے نہ چھوڑیں کسی کے کہنے پر کام کریں ڈوکومنٹ سیدھے رکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی میلز آئیں گی اور جو پیمنٹ کر چکے ہیں وہ تو بڑے لکھی ہیں کیونکہ ہستہ ہستہ میلز آ رہی ہیں اپنا خیال رکھے گا آپ لوگوں کے لیے میرے لیے ہر بندے کے لیے آسانی ہو ہر بندہ خوش رہے صحت کے ساتھ اور ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ اچھا ہوگا اپنے دوز کو دعا مہتر رکھے گا کوئی سوال اور کمنٹ باکس میں لکھ دیں یہ میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف یو تو جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کیونکہ بے تاشا لوگ میسیج کر رہے ہیں ماجید تو یہ بھمارا کیا ہوگا تو آپ لوگوں کا اچھا ہی ہوگا جو اللہ پاک یہاں پہ آپ کو لوگ لے کر آئیں یورپ کے اندر بہت لوگ آنے کی تیاری میں بیٹھے ہوئے لیکن آپ کو چوز کیا گیا ہے آپ آئیں یہاں پہ تو آپ آئیں آپ نے سیکریفائس کیا آپ نے شرگل کیا تو انشاءاللہ آپ کے لئے اچھا ہی ہوگا ٹینشن نہیں لینی پوزیٹیف بائنٹ رکھنا ہے کیونکہ نیگٹیف بائنٹ نیور گیو یو پوزیٹیف لائف ٹیک کیر دوستو اللہ حافظ